بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی مند پسند سب کی ریسپی جو سردیر میں بہت زیادہ استعمال کر رہتی ہے آپ اسے چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کس مزیدار سی ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں کیا کچھ چاہیے ہوگا اس کے لئے یہاں پہ میں نے لے لی ہے چنے کی دال تقریباً ایک کلو یہ دال ہے اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ لے لی ہے چھلکوں والی مونکی دال اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان دونوں دالوں کو الگ الگ ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے بھون لینا ہے تاکہ جو اس کے اندر تھوڑی سی نمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور جلدی سے ہماری جو دال ہے وہ اچھے سے پیس جائے تو چلتے ہیں نیکس ریپ کی طرف اس کے لئے آپ کو ہی سب برطن لے لیں اور اس کے اندر آپ نے ڈال لی ہے دال آدھی آدھی گرد کے میں بھونوں گی تاکہ اچھے سے ہماری دال بھون جائے اور اس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن ہی کرنا ہے اور ہلکے ہاتھ میں سے ہلاتے رہنا ہے جب اس سے اچھی چیز کو آنا شروع ہو جائے گی تو پھر سمجھیں کہ آپ کی ڈال جو ہے وہ اچھے سے بھون چکی ہے آہستہ آہستہ ہم اس کو ہلاتے جائیں گے ہم جی تو یہ دیکھیں ڈال کا کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے ہمیں اتنا ہی چاہیے یہ دیکھیں کچھ کچھ برند آنے آپ کو اس کے اندر سے نظر آ رہے ہوں گے اتنا ہی ہمیں کرنا ہے ابھی میں اس کو اس کے اندر سے نکالوں گے اور اچھے سے ٹھنڈا کروں گے اور اس کے بعد اس کا پورڈر بناؤں گی چنے کی ڈال کو میں نے بھون لیا ساری کو اور ابھی یہ والی ڈال ہے مونکی چھلکو والی اس کو بھی میں ہاف ہاف کر کے فرائی کروں گی اور ہلکا سا فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا تاکہ اس کے اندر جو نمی ہوتی ہے وہ چلی جائے اور گرائنج ہماری جلدی میں جائے یہ والی ڈال اور یہ دیکھیں یہ ڈال بھی اچھے سے فرائی ہو چکی ہے کلر اس کا چینج ہو چکا ہے نظر آ رہا ہوگا کوئی کوئی بران ڈالا اس کے اندر زیادہ نہیں ہم نے اس کو بھوننا بلکل تھوڑا سام اس کو بھونیں گے اور کچھ ہم گھی میں اس کو فرائی کریں گے اور اس کا جو کچھاپن ہے وہ اس کو ختم کریں گے یہ صرف میں اس لئے بھون رہی ہوں کیونکہ پھر جب ہم نے اس کا پورڈر بھرانا ہے گرائنڈ کرنا ہے تو یہ جلدی جلدی گرائنڈ ہو جائے اس کو ہم نکالتے ہیں اس کو کریں گے ٹھنڈا یہ موم کی دال ہے اس کو میں نے اچھے سے پیس کے اس کو میں نے چھان لیا تھا یہ دیکھیں بلکل باریک ہو چکی ہے اور یہ ہے چنین کی دال اس کو بھی پتہ ہم نے بھوننا ہے اور اس کو پیس لیا ہے میں نے اور اس کو بھی میں نے اچھے سے چھان لیا ہے ابھی ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف ساتھ میں ہم نے یہاں پہ لے لیے ہیں نارس نارس آپ اپنی مرضی سے جو مرضی آپ اس کے اندر شامل کر لیں یہاں پہ میں نے بادام لیے ہیں ٹو ہنڈرڈ گرام ہے ٹو ہنڈرڈ گرام ہی یہ والا ہے اکھروٹ اور ساتھ میں یہ میں نے لیا ہے کاجو اور پستہ اپنی ایک ونڈٹی آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگی شگر وہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اس کے اندر شامل کریں گے سب سے ہم نے کرنا سب سے پہلے ہم کریں گے سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر تقریباً دو کھانے کے چمچ دیسی گی دیسی گی یہاں پہ میں استعمال کر رہی ہوں اس کے اندر ہم نے یہ نارس جو ہے ان کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اللہ ادہ اللہ ادہ سارے ہم اس کے اندر فرائی کر لیں گے ہلکا سا کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں کرنا ہے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو گا جائے گا تو ہم اس کے اندر سے نکال لیں گے ہاں جی تو بادام ہمارے بن چکے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اس کے اندر سے اسی طرح سارے نٹس رو ہیں باری باری ہم نے اسی طرح سے لائٹ سے فرائی کر لینے ہیں نٹس سارے میں اچھے سے فرائی کر لیے ہیں ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گی تقریباً ایک کپ گھی جس میں ہم دال فرائی کریں گے اور دال بھی ہم الگ الگ فرائی کریں گے دونوں اس گھی کے اندر ہم نے بھوننا ہے اس کو یہ تقریباً ایک کپ میں نے اس کے اندر دیسی گھی شامل کیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر لوں گی پیسی ہوئی دال میں شامل کروں گی اور اس کو ہم نے کرنا ہے فرائی جب تک اس کا پہلے بھی ہم نے اس کو فرائی کیا ہوا ہے لیکن مزید ہم اس کو گھی کے اندر فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے مزیدار سی ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہو گھی اگر آپ کو تھوڑا سا کم لگے تھوڑا سا اور ڈال لیں لیکن یہ گھی اتنا ہی کافی ہے جب یہ گرم ہوگی تو خود ہی یہ چھوڑ دے گی یہ دیکھیں اس کے اندر اچھے سے گھی کے اندر مکس ہو گئی ہے اور اس کو ہم نے بلکل میڈیم فلیک کے اوپر ہم اس کو بھونے کے زیادہ تیز فلیم کے اوپر نہیں تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اور اس کی جب اچھی سی سمیل آنا شروع ہو جائے گی کلر یہ چینج کر لے گی تو سمجھیں گے آپ کہ یہ بھون چکی ہے بلکل ہلکی سی فلیم میں نے کی ہوئی ہے اور اس کو ایسے ساتھ ساتھ ہم ہلاتے جائیں گے تاکہ ساری سائڈوں سے اچھے سے بھون جائے اس کو آپ ہلاتے رہیں یہ دیکھیں جو نیچے ہے کتنی جلدی وہ کلر چینج کر رہی ہے اپنا یہ دیکھیں اس کو مزید ہم نے بھوننا ہے ابھی دس منٹ تک دال نے دیکھیں اچھے سے کلر چینج کر لیا ہے تقریباً دس منٹ تک میں نے اس کو نا بلکل میڈیم فلیم کے اوپر بھوننا ہے اور بہت اچھی اور زبردست قسم سی سمیل اس کے اندر سے آ رہی ہے اور اس نے دیکھیں یہ گھی بھی کافی زیادہ چھوڑ دیا ہے ابھی ہم اس کے اندر سے اس کو نکال لیں گے یہ ساری دال کو دال کو میں نے اچھے سے اس کے اندر سے ساف کر لیا ہے نکال لیا ہے ابھی دوبارہ میں اس کے اندر گھی ڈالوں گی تقریباً ایک کپ ہی دوبارہ میں ہم گھی لیں گے اور اس کے اندر ہم چنے کی ڈال کا جو آٹا ہم نے بنایا ہوا ہے پیسی ہوئی ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے بے شک آپ تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو فرائی کر لیں یا ساری ایک دم ڈال لیں اس کے اندر یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تھوڑے تھوڑے ہی سو میں بھی آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم کریں گے مکس اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھوننا ہے جیسے ہم نے مون کی دال کو بھوننا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ کی اندر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور بالکل میڈیم فلیم کے اندر ہم اس کو بھی فرائی کریں گے ابھی اس کا یہ کلر دیکھ لیں آپ بالکل اسے ییلو ییلو سا لگ رہا ہے لیکن جب یہ بھون جائے گی تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ تقریباً لائٹ ہم نے گولڈن اس کو بنا رہا ہے لائٹ سا کلر ہم نے اس کو دینا ہے بھون کے ہنگی تو یہ دیکھیں اس نے گھی بھی اچھے سے چھوڑ دیا ہے اور کلر بھی اس نے یہ دیکھیں لائٹ گولڈن سا کلر ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اچھے سے ہماری دال بھون جکی ہے ابھی ہم نے کرنا کہ افلیم یہاں پہ میں نے بالکل آف کر دی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی یہ دیکھیں پک رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے آئیل گھی اور اس کے اندر آہستہ آہستہ پکتی رہتی ہے ابھی ہم نے کرنا کیا ہے کہ دوسری دال جو میں نے پہلے فرائی کی تھی مون کی وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے اس کا کلر کیونکہ تھوڑا سا گرین تھا اور اس لیے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کلر اس کے دیکھیں نا زیادہ ڈارک ہے لیکن جب ہم اس کو مکس کریں گے اس کے اندر تقریباً ایک جیسا ہی کلر ان کا ہو جائے گا ساری دال اس کے اندر مکس کرنی ہے اچھے سے فلیم میں نے یہاں پہ بلکل آف کر دی ہوئی ہے نیچے سے بلکل فلیم جو ہے وہ آم نہیں کرنی اور اس کو ہم نے ہلکا سا تھنڈا کر لینا ہے ابھی اس کو کریں گے مکس دونوں دالیں میں نے اس کے اندر شامل کر لی ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن سا کلر آ گیا ہے دونوں کو چھیک سے مکس کرنا ہے ہم نے دالیں ہم نے مکس کر لی ہیں ابھی میں نے اس کے اندر شامل کرنی ہے نٹس جو میں نے فرائی کیے تھے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا اچھے سے سارے اس کے اندر شامل کروں گی اس کو کریں گے مکس اور سب سے اندر ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے چینی چینی چونکہ میرے پاس باریک ہے آپ موٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ باریک چینی کا استعمال کر رہی ہوں اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم چینی چیک کر لیں گے اگر ہمیں چاہیے ہوگی تھوڑی سی ڈال لیں گے لیکن میرے حساب سے یہ بلکل پوری ہوگی زیادہ میٹھا ہمینے چاہیے اس کے اندر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے چینی کو ساری چیزوں کو میں نے اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیا یہ دیکھیں چینی بھی بلکل اس کے اندر نظر نہیں آرہی چینی مرٹ نہیں ہوتی یہ بلکل جیسے ہوتی ہے ویسے ہی رہتی ہے اور اس کو کھانے کا بہت مزا آتا ہے ابھی ہم کریں گے کیا کسی بھی قسم کا برطن لے لیں اس کے نیچے آپ نے لگانا ہے کوکنگ آئل تھوڑا سا ہلکا سا بلکل زیادہ نہیں لگائیں گے ہلکا سا کوکنگ آئل لگائیں گے برش کی مدد سے اس کو پھیلانوں گی میں اور اس کے اوپر ہم نے سیٹ کرنا ہے بٹر پیپر کو اس کو مکس کروں گی اس کے اوپر بھی ہلکا سا ہمیں کوکنگ آئل لگا لوں گی برش کی مدد سے کوکنگ آئل لگا لیں دیسی گھی لگا لیں میں یہاں پہ دیسی گھی لگا رہی ہی ہلکا سا ہلکا سا لگانا ہے تاکہ جب ہم اس کو نکالیں تو آسانی کے ساتھ ہماری جو سویٹ ڈیش ہے وہ اس کے اندر سے نکل آئے بٹر پیپر کو میں نے گھی اچھے سے لگا لیا ہے ابھی ہم نے اس کو اس کے اندر رکھنا ہے اور اچھے سے سیٹ کرنا ہے پھر لیں گے ہم اس کو دیکھیں اس کے اندر میں نے اس کو ڈالا ہے دال کو اور اس کو میں ایک سے برابر سے اس کو پریس کروں گی ایک جیسے تاکہ جب ہم اس کی ٹکڑیاں بنائیں تو بلکل ایک جیسی یہ بنیں اس کو اچھے سے پریس کروں گی ہاں جی تو اس کو میں نے تقریباً برابر کر لیا ہے ایک جیسا ابھی میں اس کے اوپر تھوڑے سے نٹس ڈالوں گی کیونکہ اس کے اندر بھی میں نے ڈالے ہوئے مزید میں اس کے اوپر ڈالوں گی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ چاہے ڈالیں چاہے نہ ڈالیں اور یہ سردیوں کے لیے بہت اچھی اور بہت ہی طاقت والی ڈال بنتی ہے سنیکس ہیں چائے کے ساتھ استعمال کریں سیکنڈ ٹائم جب آپ کو بھوک لگے تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزید کی اور بہت زبردست قسم کی یہ ہماری سویڈیٹ جو ہے وہ تیار ہوتی ہے ابھی ہم نے اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے ہاں کی تو یہ اس کے اٹرے کے اندب میں نے اس کو اس طرح لگا دیا تھا بٹر پیپر لگا کے ابھی ہم نے اس کی کرنی ہے کٹنگ نشان لگا لیں کہ جتنے آپ کو پیس چاہیے جتنے سائز کے اپنے آپ اس کے اندر نشان لگا لیں اور اس حساب سے آپ اس کے پیس کر لیں یہ تھوڑی پتلی تیار تھی اس لئے یہ زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے وہ ابھی تھوڑی سی نرم ہے لیکن جب وہ بھی سکتے ہوگی تو اسی طرح ہم اس کے بھی پیس کر لیں ایسے لگائیں گے اور اس لفت لگائیں گے اور چھوٹ چھوٹے اس کے پیس ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں نشان میں نے سب کے اچھے سے لگا لیں اب یہاں سے ہم ایک پیس یہ دیکھیں اٹھائیں گے تو اڑے آرام کے ساتھ یہ پیس نکل آئے گا یہ دیکھیں اس طرح کے پیس ہمارے تیار ہو جائیں گے یہ آپ دن میں چائے کے ساتھ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں سردیوں کے لئے یہ بڑی اچھی چیز ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ زبردستی رسپی ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ